آپ کو گجرات سے اپڈیٹ کریں گجرات تین اینے چونسٹھ سے چودری سالک حسین پیچھے ہیں پی ایم ایل سے ان کا تعلق ہے کیسرہ الہی ازاد امیدوار ہیں چھبیس دار نو سے نو سو سنتیس ووٹ حاصل کیے ہیں پرویز الہی کی زوجہ ہیں ازاد امیدوار ہیں کیسرہ الہی آگے ہیں چودری سالک حسین پیچھے پی ایم ایل سے تعلق ہے گجرات تین اینے چونسٹھ جبکہ چودری سالک چودری شجاہ سین کے بیٹے ہیں اور وہ پیچھے ہیں کیسرہ الہی ازاد امیدوار آگے ہیں آپ کو ایک اور نئے ریزلٹ سے اپڈیٹ کریں کر کیک سے اینے اٹیس نواب زدہ محسین علی خان پیچھے ہیں ازاد امیدوار ہے شاید احمد وہ بھی ازاد امیدوار ہے اٹیس ہزار دو سو چوہتر ووڈ لے کر آگے ہیں کر ایک اینے اٹیس سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں تین سو چوہتر پولنگ سٹیشنز ہیں چالیس کا ریزلٹ آ چکا ہے اور نواب زدہ پیچھے شاید احمد آگے ہیں اٹیس ہزار دو سو چوہتر ووٹ حاصل کیے ہیں ووٹنگ کا سلسلہ جاری ہے سلو ہے لیکن جاری ہے کلیکشن کمیشن کی جانب سے بتایا گیا کہ کچھ ہی دیر بعد کچھ ہی دیر بعد سارے ریزلٹس اناؤنس کر دیا جائیں گے انٹرنیٹ کا ایشو بتایا گیا کر ایک اینے اٹیس سے آپ کو اگہ کریں نواب زدہ محسین علی خان ازاد امیدوار بارہ ہزار پانچ سو سٹھ سٹھ ووٹ لے کر پیچھے ہیں شاہد احمد سے پیچھے ہیں وہ بھی ازاد امیدوار اٹیس ہزار دو سو چوہتر ووٹ لے کر آگے ہیں لمحہ والحمہ اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو کر ایک اینے اٹیس اور یہاں پر تین سو چوہتر پولنگ سٹیشنز ہیں صرف چالیس کے نتائج سامنے آ چکے ہیں نواب زدہ محسین علی ازاد امیدوار بارہ ہزار پانچ سو سٹھ سٹھ ووٹ حاصل کر کے پیچھے ہیں دوسری طرف ازاد امیدوار شاہد احمد اٹیس ہزار دو سو چوہتر ووٹ لے کر آگے ہیں آپ کو اگہ کرتے چلیں کر ایک ایک اینے اٹیس سے جہاں پر صرف چالیس پولنگ سٹیشنز کا ریزلٹ اناؤنس کر دیا گیا تین سو چوہتر پولنگ سٹیشنز ہیں صرف چالیس کا نتائج سامنے آ چکے ہیں اور نواب زدہ محسین علی خان کی بات کریں تو بارہ ہزار پانچ سو سٹھ سٹھ ووٹ لیے ہیں شاہد احمد سے پیچھے ہیں شاہد احمد اٹیس ہزار دو سو چوہتر ووٹ لے کر نواب زدہ محسین علی سے آگے ہیں خبر کرک ایک اینے اٹیس نواب زدہ محسین علی پیچھے ہیں باجوڑ سے آپ کو اپ ڈیٹ کریں اہم ترین پی کے انیس باجوڑ ازاد امیدوار حمید ورحمان ستائیس ہزار چوالیس ووٹ لے لیے اور دوسرے نمبر پر رہے ازاد امیدوار تیرہ ہزار پانچ سو اکتر ووٹ لیے ہیں آپ کو تازہ ترین صورتحال کے حوالے سے اپ ڈیٹ کریں پی کے انیس باجوڑ ازاد امیدوار حمید ورحمان تئیس ہزار چوالیس ووٹ لے کر کامیاب ہو چکے ہیں پی کے انیس باجوڑ حمید ورحمان ووٹ لے کر کامیاب ہو چکے ہیں دوسری طرف ازاد امیدوار خالد خان تیرہ ہزار پانچ سو اکتر ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر ہے پی کے انیس باجوڑ ازاد امیدوار حمید ورحمان تئیس ہزار چوالیس ووٹ لیے اور کامیاب رہے لمحاب علمہ آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں پی کے انیس باجوڑ سے یہ پولنگ سٹیشن کا ریزلٹ ہے جبکہ انیس باجوڑ ازاد امیدوار حمید ورحمان تئیس ہزار چوالیس ووٹ لے کر کامیاب دوسری طرف تیرہ ہزار پانچ سو اکتر ووٹ لے کر دوسرے نمبر خالد خان دوسرے نمبر پر موجود ہیں آپ کو بتائیں پی کے انیس باجوڑ ازاد امیدوار سے آپ کو اپ ڈیٹ کیا جا رہا ہے تیرہ ہزار پانچ سو اکتر ووٹ لے کر خالد خان دوسرے نمبر پر اور تیس ہزار چوالیس ووٹ لے کر کامیاب پی کے انیس باجوڑ سے آپ کو اپ ڈیٹ کیا جارہ ہے ازاد امیدوار حمید و رحمان تیس ہزار چوالیس ووٹ لے کر پہلے نمبر پر خالد خان دوسرے نمبر پر تیرہ ہزار ووٹ لیے ہیں آپ کو اپ ڈیٹ کرتے چلیں اس اہم ترین صورتحال لمحہ لمحہ دنیا نیوز آپ کو اپ ڈیٹ کر رہا ہے باجوڑ پی کے انیس کا ریزلٹ آپ کو ابھی ٹیلیوین سکرین پر نیا ریزلٹ ہے دیرہ بکٹی ایک این اے دو سو تریپن سے حبیب الرحمان دوسرے نمبر پر نواب زدہ شاہ زین بکٹی جے ڈیو پی سے چالیس ہزار دوسو چوبیس ووٹ لے کر پہلے نمبر پر ہے تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ دیرہ بکٹی ایک سے این اے دو سو تریپن سے حبیب الرحمان پیچھے رہے دوسرے نمبر پر ہیں جبکہ نواب زدہ شاہ زین بکٹی جے ڈیو پی سے چالیس ہزار دوسو چوبیس ووٹ لے کر پہلے نمبر پر ہیں اس کے متبادل حبیب الرحمان پیچھے رہ چکے ہیں دیرہ بکٹی پولنگ سٹیشن سے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں جہاں پر ٹوٹل چار سو چھے پولنگ سٹیشنز ہیں صرف چالیس کے نتائج سامنے آ چکے ہیں اور این اے دو سو تریپن سے حبیب الرحمان پیچھے ہیں ووٹ ان کے سترہ زار پانچ سو چھپن ووٹ حاصل کیے ہیں ان کے متبادل نواب زدہ شاہ پہلے نمبر پر ایک اور ریزلٹ دنیا نیوز کی سکرین پر شیخ اپورا ایک سے پی پی ایک سو چھتیس عمر افتاب پیچھے رہ گئے محمد حسن عزاب پی ایم ایل اینس ان کا تعلق ہے پچیزار پانچ سو ستتر محمد حسان ریاض جو ہے وہ آگے ہیں متبادل ان کے محمد افتاب ڈھلو آزاد امید واہ رہے ہیں پندرہ ازاد دو سو چالیس ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر موجود ہے شیخ اپورا سے پولنگ سٹیشن ایک سے پی پی ایک سو چھتیس آپ کو اگاہ کیا جارہا ہے ایک سو تریسٹ پولنگ سٹیشن ستر کے نتائج سامنے آ چکے ہیں محمد افتاب پیچھے محمد حسن ریاض پی ایم ایل اینس تعلق ہے پچیزار پانچ سو ستتر ووٹ لیے ہیں شیخ اپورا ایک پی پی ایک سو چھتیس کا ریزلٹ آپ کی سکرین پر محمد افتاب ڈھلو آزاد امید وار پیچھے محمد حسن نیاز پی ایم ایل اینس تعلق جی چکے ہیں پچیزار ووٹ لیے ہیں نیا ریزلٹ دنیا نیوز کی سکرین پر شیخ اپورا سات پی پی ایک سو بیالیس وقاس محمود مان آزاد امید وار ساتزار پانچ سو بائیس ووٹ حاصل کیے ان کے متبادل محمود الحق جو ہے وہ آٹھزار چھ سو چودہ ووٹ لے کر آگے ہیں اور ایک سو انسٹ پولنگ سٹیشن ہے چوبیس کے نتائج سکرین پر ہے پی پی ایک سو بیالیس سے آپ کو اپ ڈیٹ کیا جارہا ہے وقاس محمود مان پیچھے ہیں محمود الحق سے پیچھے ہیں پی ایم ایل اینس سے تعلق ہے محمود الحق کا آٹھ ہزار چھ سو چودہ ووٹ حاصل کیے ہیں اور شیخ اپورا سات پی پی ایک سو بیالیس سے آپ کو آگاہ کیا جارہا ہے وقاس محمود مان پیچھے ہیں ان کے متبادل محمود الحق پی ایم ایل اینس سے آٹھ ہزار چھ سو چودہ ووٹ حاصل کیے ہیں 169 پولنگ